عورتوں میں انڈے نام بننے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کیا اسباب ہوتے ہیں اور اس میں کیا علامات آتی ہیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ خواتین میں جو انڈے ہیں جو اوام ہیں وہ نہیں بنتے یا بننے والے انڈے جو ہیں وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں کہ وہ مرد کے سپرم سے مل نہیں پاتے جس کی وجہ سے ایسی خواتین اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکم لیاقت علی کھیچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو ہیلتھ پوائنٹ دوستو طیب میں ہر ایک چیز کو اس کا مزاج عطا کیا جاتا ہے اللہ تعالی نے عطا کیا ہے جب تک وہ چیز اپنے مزاج کے اندر رہتی ہے وہ ٹھیک رہتی ہے مزاج کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو بنا کر جنت میں رہنے کے لئے بھیج دیا جی کہ آپ اس مقام میں رہیں جنت میں رہیں اور ساتھ یہ فرما دیا جی کہ جنت کا ہر پھل آپ کھائیں سوائے ایک درخت کے پھل کے یا پودے کے پھل کے جو بھی تھا اس سے منح کر دیا جی کہ وہ پھل آپ نے نہیں کھانا کیونکہ وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے انہوں نے وہ پھل کھا بیٹھے اور جب وہ پھل کھا لیا تو کیونکہ وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا تو اب ان کے جسم میں جو تبدیلیاں آئیں ٹھیک ہے جی ان کے لئے پھر ان کو جنت سے زمین پر آنا پڑا یہ ہے مزاج کی اہمیت تو خواتین کا جو طبعی مزاج ہے وہ ہے جی گرم جس کو قانون مفرد ازاقی زبان میں غدی مزاج کھا جاتا ہے جو غدی ازلاتی سے غدی اصابی کے درمیان رہتا ہے اسی مزاج میں جو خواتین ہیں جو عورتیں ہیں ان کی صحت قائم رہتی ہے ان کی جوانی قائم رہتی ہے ٹھیک ہے جی ان کا حیز کا نظام ٹھیک رہتا ہے ان کی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ٹھیک رہتی ہے ان کے اوہم بھی ٹھیک بنتے ہیں بد قسمتی سے اگر یہ مزاج بگڑ جائے تو خواتین کے مسائل شروع ہو جاتی ہیں جن میں انڈے نہ بننا بیزے نہ بننا بھی شامل ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی جو علامات ہیں وہ یہی ہیں جی کہ خواتین کو حمل نہیں ہوتا مہواری بے قائدہ ہو جاتی ہے کبھی اس میں جلن شروع ہو جاتی ہے کبھی پیشاب پیلے رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے کبھی پیشاب میں بھی جلن شروع ہو جاتی ہے مہواری کی بے قائدگی کی وجہ سے حمل قرار نہیں پاتا اور جب لیب ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے جی کہ آپ کے جو اوہم ہیں آپ کے جو انڈے ہیں وہ کم بنتے ہیں یا کمزور ہیں اچھا اب اس کے علاوہ جو مزید اس میں علامات آتی ہیں بیضے نام بننے کی ان میں خواتین کے جس میں تضابیت کی زیادتی ہوتی ہے باز اوقات حیث مقدار میں زیادہ آتا ہے اور کبھی حیث ایک ماہ میں دو دو بار آجاتا ہے ٹھیک ہے جی ہارمونز بے قائدہ ہو جاتے ہیں گیس ہوتی ہے قبض ہوتی ہے تو یہ ساری علامات جو ہیں وہ رونما ہو جاتی ہیں اور اس میں ہارمونز بگڑ جاتے ہیں پشاب سرخ مائل آتا ہے مقدار میں کم آتا ہے تو یہ علامات بھی ہو گئی اور یہ وجوہات بھی ہو گئی تو اب ہم آپ کو اس کے لیے ایک بہترین نسخہ بتا رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اس نسخے کو استعمال کریں خاص طور پر ایسی صورت میں جب ان کے انڈے ان کے اوام ان کے بیضے کم بنتے ہوں اور کمزور ہوں ٹھیک ہے جی اس کے لیے آپ نے کیا چیز استعمال کرنی ہے نسخہ نوٹ کر لیں پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے اجوین دیسی دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے کلونجی اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے میتھی دانا اچھا ایک اور بات سن لیں کہ آپ کو میتھی دانا مل جائے یا میتھرے کے بیج مل جائیں ان کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے پنساری کو کہیں جی کہ میتھرے ہیں تو میتھرے دے دیں میتھی دانا ہے تو میتھی دانا دے دیں ٹھیک ہے جی اجوین دیسی کلونجی اور میتھی دانا تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاورڈر کر کے اس کو ایک دو دفعہ چھان کے کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یعنی آدھی چمچ چائے والی آپ نے صبح دوپہر شام اس کو استعمال کرنا ہے لیکن استعمال کیسے کرنا ہے کہ آدھی چمچ آپ نے یہ دوا لینی ہے اور ایک کپ دودھ لینا ہے دودھ نیم گرم کر لیں اور اس میں ایک چمچ دیسی گھی ڈال لیں ٹھیک ہے جی اور اس کو اچھی طرح حل کر لیں یہ آدھی چمچ دوا کا صفوف موہ میں ڈال کے اوپر سے یہ دودھ پی لیں جس میں آپ نے ایک چمچ دیسی گھی ملایا تو انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر جو ہے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جو کہ کسی ٹیسٹ سے حل نہیں ہوا کسی مہنگے مہنگے علاجوں سے حل نہیں ہوا وہ انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ ماہ میں آپ کے اوپم جو ہیں یہ وافر مقدار میں بننے لگیں گے اور اولاد جیسی نمت سے آپ سرفراز ہوں گے اس نسخے کو بنائیں استعمال کریں دعوں میں یاد رکھیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نمت سے سرفراز فرمائے آمین والسلام موسیقی